اسلام علیکم میں نمرا مرسلین اور آپ کو دیکھو میرے یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہری ایس سے ہوں گے آج ہم بنانے چاہے ہیں دم کباب جس کو دم کباب بھی کہا جاتا ہے مٹھی کباب بھی کہا جاتا ہے ہنڈی کباب بھی کہا جاتا ہے دم کباب بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے ہاف کےجی بیف کا کیمہ لیا ہے اس کے بعد دو ٹیبل سپون روسٹڈ بیسن میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس میں سپائس شامل کریں گے جس میں شامل ہے ریڈ چلی ون ٹی سپون کوٹی ہوئی اور زیرہ ون ٹی سپون یہ بھی کوٹا ہوا اور روسٹڈ ہے گھریا انڈر بھی ون ٹیبل سپون روسٹڈ اور کرش اور اس کے علاوہ گرم مسالہ ون ٹی سپون اور نمک خص بھی زائقہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے اس کے بعد لحسن پیس دو ٹیبل سپون گرین چلیس کا پیسٹ میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے ون ٹیبل سپون اب ان تمام انگریڈینس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جب بہت اچھی طرح سے تمام انگریڈینس مکس ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم اس کی کباب تیار کر لیں گے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں تقریباً ہاف کیجی میں دس سے بارہ کباب ہمارے تیار ہو جائیں گے اب ہم تمام جو ہے کباب تیار کرنے کے بعد اس کو فرائی کریں گے آئل گرم کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہر کباب کو ٹھرٹی سیکنڈ کے لئے فرائی کریں گے فل کوک نہیں کریں گے کیونکہ اس کے بعد جو ہے ہم لاسٹ مندہ پیس کو کوک کریں گے گولڈن پراؤن ہونے تک جو ہے ہم اس کو فرائی کریں گے جب یہ گولڈن پراؤن ہو جائیں گے تو پھر ہم تمام کبابوں کو جو ہے وہ نکال لیں گے تمام کبابوں کو فرائی کرنے کے بعد ہمیں کرائی لیں گے اور اس کے اندر ہاف کپ آئل ڈال ہے اس کو گرم کیا ہے اس کے بعد جو ہے اس کے اندر پیاس شامل کریں گے ون لاٹ سائز چاپ پیاس میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے اس کو ہلکا سا سوتے کریں گے جب یہ لائٹ پراؤن ہونے شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے زیرہ ون ٹی سپون ادرک لسن کا پیس دو کھانے کے چمچ اس کو ہلکا سا کوک کریں گے تقریباً ایک منٹ کے لیے اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کیا ہے دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون ٹریڈ چیلی پاوڈر ون ٹی سپون نمک خص بیزائی کا اور ہلدی شامل کیا ہے ون ٹی سپون ریڈ چیلیز جو ہیں وہ آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنے ٹیس کے مطابق اب اس کو کوک کریں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اچھی طرح سے مسالے کو بھونیں گے مسالے کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ٹیسٹ جو کہ تقریباً ڈیڑ کپ تھا اب اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے مکس کر لیں گے اور اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر کور کر کے ہم رکھ دیں گے تاکہ جو مسالہ اور ٹوماٹر ہے وہ اچھی طرح سے کوک کر جائے ان کا کچھاپن ختم ہو جائے پانچ منٹ کے بعد مسالہ کوک ہو گیا اس کو میں نے مزید ایک سو دو منٹ کے لیے کوک کیا تھا میڈیم فلیم پر جو مسالہ اچھی طرح سے کوک ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے جو کباب فرائے کیے تھے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ون بائی ون جو ہے وہ تمام کباب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے موسیقی 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 اب تمام کبابوں کو جو ہے وہ مسالے کے ساتھ مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک کپ پانی شامل کر دیں گے ایک کپ پانی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو لو فلیم پر تقریباً پندرہ منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے اتنی دیر میں ہمارے کباب اچھی طرح سے کوک ہو جائیں گے پندرہ منٹ کے بعد ہم اس کو دوبارہ دم دیں گے کوئلے کے ساتھ اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے جو ہے فائل پیپر لے لیں یا آپ سٹیل کے کوئی بھی چھوٹا سا بٹن لیں اور اس کے اندر کوئلے کو گرم کر کے رکھ دینا ہے ہم نے کوئلہ بہت زیادہ گرم ہونا چاہیے کوئلے کو رکھنے کے بعد ہم اس پر 1 ٹی سپون جو ہے وہ آئل ڈال دیں گے اور فلیم آف کر دیں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے جب ہم اس کو پر آئل ڈالیں گے تو جو اس کی سموک ہوگی وہ ایک ذائقہ دے گی بار بیکیو ٹائپ کبابوں کو ہم نے فلیم آف کر دیں گے اس کے بعد بیف کی دم کباب تیار ہو جائیں گے ہمارے امید کٹی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پس سند ہے گی تو اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مد بھولیے گا اور میں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پریس کرنا بھی مد بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھیے اپنا خیار رکھیے اللہ حافظ موسیقی